موسیقی اور جو طبیعت سے رہنگ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں رہنگ رہے خوب سمجھ میں آرہا سرکار کو اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دلی کے چناب کی پوری کیمپین میں پردان منطری گرہ منطری ان کے سارے منطری ان کے سارے ایم پی اور یہاں تک کہ اتر پردش سے آئے ہوئے مکہ منطری سب کی زباں پر شاہین باغ شاہین باغ شاہین باغ پورا الیکشن جو ہے اس کو لے کے بی جے پی نے لڑا ہے سب پورا ان کو معلوم ہے کہ شاہین باغ کی طاقت کیا ہے اسی سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ پوری الیکشن کی کیمپین آپ شاہین باغ پر فوکس کر رہے ہیں تو شاہین باغ جو آندولن ہے اتیاس میں ایک زبردست آندولن ہے اور شاہین باغ کی آندولن کا نام میں کہہ سکتا ہوں سنہری اکشرو میں اتیاس میں لکھا جائے گا اور وہ کیندر بن گیا ہے اس پورے دیش میں سی اے این پی آر اور این آر سی کے ویروت میں جو لگاتا آندولن ہو رہا ہے اس آندولن کے لیے ایک پریڑنا سروت بن گیا ہے اس آندولن کو چلانے کے لیے اس میں جان فوکنے کے لیے ایک زبردست شکتی پنج بن گیا ہے شاہین باغ کا آندولن یہ ہے تب ہی لگاتا نام لے رہے ہیں پردان منتری ہو جا گری منتری ہو یہاں تک نام لے گلیوں میں گھومنا پڑ رہا ہے یہ شاہین باغ کا نام لے رہا ہے آپ گلیوں میں گھوم رہے ہو دلی کے الیکشن میں تو اس کی طاقت کا اندازہ اور انہیں شاہد اتنا اندازہ ہے بھی نہیں میرے وچار سے ہونا تو چاہیے ان کی جو انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے اس سے انہیں پتہ لگنی چاہیے نکالنا چاہیے انہیں کہ شاہین باغ کے بعد میں شاہین باغ جیسے اس دیش میں نہ جانے کتنے شاہین باغ کھڑے ہو گئے ہیں اکیلے اکیلے آپ بیہار میں دیکھیں تو باسٹھ جگہ پر یہ اندولن چلا اکیلے بیہار میں دلی میں لگ بگ بیس جگہ شروع ہو چکا ہے پٹنا میں کئی جگہ چلا ہے اکیلے پٹنا میں کئی جگہ چلا ہے اتر پردیش میں بھی دیرے 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 ہونے لگا ہے لکھنوں میں آپ نے دیکھ لیا آل آباد میں آپ نے دیکھ لیا کانپور میں چلا ہے سنبھل میں چلا ہے اور اب اس کے علاقہ اور بھی جگہ پر بوش ہونا شروع ہو گیا ہے اور پشم بنگال میں لگا تار چلا ہے آپ تیلنگانہ میں دیکھیں ہیدر آباد میں تو بہت زبردست سستی ہے وہاں پہ اتنے بڑے بڑے آندولو جانا ملینئر مارچ جو ہوا وہیں سے ہوا اس کے علاقہ آپ دیکھیں کیرل میں لگا تار چلا ہے کیرل میں سستی دیئے ہیں اس کے علاقہ آپ چلے جائیے پنجاب میں ہیں اور اس کے بعد آپ مدھے پردیش میں ہیں کتنی جگہ پر یہ آندولو لگا تار بن رہا ہے چل رہا ہے اور یہ اکیلے شاہین باقی ہی طاقت ہے اور شاہین باقی ایک آپ طاقت دیکھیں کہ ہر دن بھن بھن سمپردائے کے بھن بھن سماج کے بھن بھن دھرموں کے لوگ لگا تار وہاں آ رہے ہیں انہیں سپورٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں کون ہیں یہ لوگ لگا تار پنجاب سے ہر دوسرے دن گاڑی بھر کے آتی ہیں کبھی سکھ سمپردائے کے لوگ آتے ہیں کبھی وہاں سے ہندو سمپردائے کے لوگ آتے ہیں کبھی وہاں سے دلی سماج کے لوگ آتے ہیں کبھی اور سماج کے لوگ آتے ہیں مسلم سماج کے لوگ آتے ہیں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں وہاں پر حبن بھی چل رہا ہے وہاں پر کیرتن بھی ہو رہا ہے وہاں پر گروانی بھی ہو رہی ہے وہاں پر جو اپنی جو ہے ازان بھی ہو رہا ہے مطلب سب کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اتنا زبردست انیکتہ میں ایکتہ کا سوروب میں نے اپنی زندگی میں پہلے کہینی دیکھا جیسا شائن باغ میں ہے اور شائن باغ کی جو ہماری مہلائیں ہیں ہماری ماتنائیں ہیں بہنیں ہیں ہماری بچیاں ہیں میں ان کو دل سے نمن کرتا ہوں کہ انہوں نے جو جوت جگائی ہے جو لو جگائی ہے سب کے دلوں میں ایک سنگرش کرنے کی جو مادہ انہوں نے پیدا کیا ہے اس کے لیے واقعی میں وہ شت شت نمن کی حق دار ہیں اور میں ان کو نمن کرتا ہوں اور جو ان کا مادہ ہے سرکار کتنی بھی کوشش کر لے وہ جرہ سا بھی کم نہیں ہے کھوپ کوشش کی ہے سرکار نے ہر اس طرح پر کوشش کی ہے کبھی کوئی لڑکی جاتی ہے کیمرہ چھپا کے لے کے جاتی ہے کبھی وہاں پہ گولی چلائی جاتی ہیں دو بار وہاں گولی چل چکے ہیں تیسری بار وہاں پہ جو وہ ہے آپ نے دیکھا ہو گئے ایک وقتی تھا شخت وہ لے کے گیا مطبع کس کس طرح سے اور ابھی وہاں لوگوں کو نوٹس دیے جا رہے ہیں پولیس نے بے وجہ لوگوں کو بلکل گیر کانونی طریقہ سے ایک سو سات اور ایک سو پچاس سیکشن ایک سو سات ایک سو پچاس کے نوٹس دیے ہیں بلکل ان لیگل ہیں بلکل گلت ہیں کہیں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا وہاں پہ جرا سے بھی کوئی کسی بھی طرح کی اگر بھاشہ بھی بولی جاری کوئی بھی چناف سے سمبت دیتے ایک شبد وہاں استعمال نہیں کیا گیا میں اب تک وہاں چار سے پانچ بار جا چکا ہوں اتنا شانتی پور وقت طریقے سے اتنا قائدے سے اتنا کرینے سے وہ اندولن چلا ہے میں واقعی میں دیکھ کے حیران ہوں اور سب وہ ایسے لوگ ہیں اتنے نشپاپ ایسے نشکلنگ کے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کوئی ایسا اندولن کیا نہیں اور وہ اس اندولن کو بہت مجبوتی سے چلا رہے ہیں بہت سسٹیمیٹک دھنگ سے چلا رہے ہیں ہر وقتی جاتا ہے اپنی بات رکھتا ہر وقتی کو اپنی بات رکھنا ہے گادیکار ہے چوبیس سو گھنٹے چلا ہے تو شاہین باگ کا اندولن اس دیش کے لیے ایک نئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمویدان کو بچانے کے لیے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے ایک جوالہ کی سمان ہے ایک پرجولت جوالہ کی سمان ہے اور وہ بھد دکھ رہا ہے ہاں اس کو بدنام کرنے کی لگاتار کوشش کی جا رہی ہے سرکار کی طرف سے وشیس کرکین سرکار کی طرف سے بھاج پا اور ان کے جو سنگٹھن ہیں ان کی طرف سے کی جا رہی ہے ان کی طرف سے حرکت کی جا رہی ہے لیکن یہ کسی بھی حالت میں اپنے اس حرکت میں کامیاب نہیں ہوں گے میں آپ کو پورے وشواس کے ساتھ بتائے دیروں آپ کے وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور جیسی مجھے سمبھاونا ہے یہ جو آٹھ تاریک ہے کل الیکشن ہوگا کل شام کو پرسوں یعنی نو تاریک ہو دس تاریک ہو اور گیار ہے جس دن رجلٹ آئے گا یہ ہو سکتا ہے کچھ گڑھ بڑی کرنے کا پریاز کریں اس کی پوری سمبھاونا ہے تو میں تو آپ کے مادم سے سب سے ریکویسٹ کروں گا جو بھی لوگ شاہین بھاگ میں بیٹے ہیں یا جتنے بھی شاہین بھاگ کی طرح جہاں بھی لوگ آندولنکاری پورے دیش میں ہیں ان سب سے میں ریکویسٹ کروں گا سب سے نوے دن کروں گا بہت ہی سجگتہ کے ساتھ اس پر نجر رکھیں کہیں کوئی بھی کسی طرح کی ہماری طرف سے کوئی کمجوری نہ ہو ہماری طرف سے کوئی ڈھل نہ ہو اور کوئی بھی ان بی جے پی کی طرف سے کوئی کسی طرح کی واردات کو انجام نہ دیا جائے اس کو روکنے کی اس سب سے بچنے کی اور اس ساندولنکو بچائیں رکھنے کی اور پوری طرح سے مجبوط رکھنے کی کوشش ہونی چاہیے میں سب سے سبھی ساتھیوں سے میرا یہی نویدن رہے گا لیکن بھانو پرتاب جی آپ اس کو لے کر کیا کہیں گے کہ آبھی کل دلی کے سانسد سے انہوں نے پردان منتری خود یہ بیان دیتے ہیں کہ جو بیپکش ہیں وہ لوگ ان کو بھڑکا رہے ہیں سرکار تو کچھ کری نہیں اس جو کا لے کر کے پردان منتری کو یہ بتانا چاہیے پردان منتری نے بیپکش تو ختمی کر دیا بیپکش کہاں ہے جو جنتا ہے وہی اپنے آپ میں بیپکش ہے اور جنتا کو بیپکش کی ضرورت نہیں ہے جنتا سب سمجھتی ہے یہ سب جانتی ہے پردان منتری کو اگر نہیں پتا ہے تو پردان منتری سمجھ لیں یہ جھوٹ بولنے کی بہکانے کی ضرورت نہیں ہے جو تمہارے جو سانسد بیٹھیں وہ ایک تیجسوی سوریا کر گیا ہے جب وہ کہہ رہا کہ شائن باغ میں اگر بہو سنکک نے نہیں کیا تو یہ جو ہے وہ اس میں مغل راج آ جائے گا یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں لوگوں کو بھڑکانے کی اور بے وجہ کی بینہ سرپیر کی جو باتیں آپ کر رہے ہیں ان سے لگتا ہے نہ سمجھی تو آپ کی سب کی سمجھ میں پہلے ہی آ رہی تھی کہ آپ بالکل ہی نہ سمجھیں لیکن جس طرح سے بھڑکانے کی کوشش آپ کر رہے ہیں آپ بے شک کتنی کوشش کر لیجئے وپکش ختم ہے جنتا کو معلوم ہے اور جنتا ہی وپکش کا کام کر رہی ہیں جنتا کسی کے بھڑکاوے میں کسی کے بھڑکاوے میں آنے والے نہیں ہیں اسے معلوم ہے اس کی لڑائی کیا ہے اسے معلوم ہے اس کی لڑائی اسے کیسے لڑنی ہے اور اسے معلوم ہے یہ لڑائی کتنی لمبی چلے گی اور کس طرح سے اس کو یہ لڑائی لڑنی ہے سب اس کی سمجھ میں ہیں اور جنتا اسی طرح سے اس لڑائی کو لڑ رہی ہے لڑے گی اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس لڑائی میں جنتا سفل ہوگی چاہے پردان منتری چاہیے گرہ منتری ان کے کتنی بھی نیتا کتنی بھی ابھدر اور گیری سے گیری بھاشا کا اب شبدوں کا استعمال کر لیں ہم نہ تو اس کا ایک جواب دیں گے نہ ہم اس پر ریاکٹ کریں گے اور نہ ہی ہم اس کے انسار کام کریں گے ہم اپنے انسار ہمیں معلوم ہے ہمارے لڑائی کیا ہے اس لڑائی کے انسار ہماری کیا رن نتی ہونی جیے اس رن نتی کو بنا کے ہم کام کریں گے وپکش بھی تم اپنی جیم میں رکھ لو رکھا بھی ہے ہمیں کوئی دکت نہیں ہے حالانکہ اب دھیرے دھیرے وپکش بھی سمجھ رہا ہے اور وپکش بھی بولنے کی شروع بات کر رہا ہے کہنے لگ رہا ہے کہ یہ بڑا آندولن ہو رہا ہے پیچھے دنوں جو سنسد میں جو ہوا ہے اس سے یہ بات صد ہو رہی ہے یہ اچھا شائن ہے لیکن وپکش نہیں جنتہ سب سمجھ رہی ہے اور جنتہ سمجھ رہی ہے کہ تم نے کتنا بڑا دھوکا دیا ہے اس دیش کی جنتہ کو کتنا جنتہ کی پیٹھ میں چھوڑی بھوکی ہے جنتہ ان سب سے واقف ہے اور آپ کو معقول جواب دے گی صحیح سمجھ پر دے گی اور یہ لڑائی لڑ جو رہی ہے اس سے جیت کے بھی جنتہ دکھائے گی پردان منتری نیریند مودی جیے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی لوگ ان کو ڈنڈا مارنے کی بات کرتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے بڑی ماترہ میں جو ماتائیں بہنیں ہیں ان کا سرکشہ دیکھیں وہ چاہے جو بھی کہیں پردان منتری کی بھاشا جیسی بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا وہ چاہے جو کہہ لیں جنتہ جو ہے وہ سمجھ رہی ہے اور جنتہ کے دل کی بھاونا یا جنتہ کے من کی بات جس دن پردان منتری سمجھ جائیں گے وہ اس دن تو اس دیش میں جو ہے نا ایک بڑا ہی خوشنوما دن ہوگا لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں بس اپنی بات جو کہہ رہے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کتنے بھی کوشش کر لو آپ جنتہ کو معلوم ہے کہ کیا اسے کرنا ہے آپ جو اپشبد لگاتار استعمال کر رہے ہیں کیا پردان منتری کو ایسے اپشبد استعمال کرنے چاہیے جو پردان منتری لگاتار کر رہے ہیں پردان منتری اور ان کے منتری جس طرح کی بھاشا کے استعمال کر رہے ہیں یہ ایسا استعمال کرنا چاہیے یہ سب سمجھ رہی ہے جنتہ جنتہ کو معلوم ہے کیا ہونا اور آپ جھوٹ آپ بولنے ہیں لگاتار گمراہ کر رہے ہیں پی ایم بننے کی لالچ میں دیش کا بٹوارہ کیا گیا تھا کس کی پی ایم بننے کی لالچ میں دیش کا بٹوارہ کیا کس نے کیا جو ہونا تھا وہ اس سمیں ہو گیا جو بھی کچھ ہونا تھا اس سمیں کے جو ہمارے نیتہ تھے دیش کے نیتہ تھے جو نتن کر رہے تھے جو اس ساری بھاگڑور کو سمال لیتے جو ستنتہ آندولن میں شامل تھے سب لوگ جنہوں نے جو کر دیا ہو گیا اب اس کے بعد میں اس بات کو لے کے زبردستی بار بار یہ باتیں سب کہنے کا مطلب کیا ہے آج جو ہمارا دیش ہے ہمیں اس دیش میں رہنے والے لوگوں کی بھلائی کی چنتہ کرنی چیئے ان کے صحیح معینے میں سکھ دکھ کو جان کر ان کے دکھوں کو دور کرنے کی ان کے سکھوں کو بڑھانے کی اس دیش کو ترقی کے راستے پر لے جانے کی لوگوں کو سکھا دینے کی لوگوں کو روجگار دینے کی انہیں دوائی ڈکٹر اور اسپطال دینے کی اور مہیلاؤں کو اور دیش واسنیوں کو سب کو سرکچہ دینے کی ہمیں اس بات کی بات کرنے ہی ہے ہمیں اس دیش کو اگر ہم کہتے ہیں کہ وشغروہ بنائیں گے تو یہاں دیش کا بیڑھا گرہ کر کے وشغروہ بنائیں گے کیا دیش میں نفرت پھیلا کے وشغروہ بنائیں گے جس راستے پر آپ لے جانا چاہتے ہو ہندو راست کے راستے پر آپ لے جانا چاہتے ہو اور ہر بات کو ہندو مسلم کے پلڑے میں آپ اور آپ کے سارے منتری سب کو تول رہے ہیں کیا اس سے دیش کا وکاس ہوگا کیا اس کی ضرورت ہے یا ضرورت اس بات کی ہے کہ دیش کی آرثی کسی سے صداری جائے دیش کی سکھا نیتی صداری جائے دیش کی ہیلتھ نیتی صداری جائے دیش کی ادیوگ نیتی صداری جائے دیش کی کسان نیتی صداری جائے دیش کی مزدوروں کے لیے نیتی بڑھیے سے بڑھیا بنے دیش میں لوگ خوشال ہوں آگے بڑھیں اور دنیا میں واقعی میں دیش ایک وش گروہ بن سکے اس طرح جانے کی ہے لیکن آپ نفرت کے لابہ کچھ نہیں دے رہے اور لوگ اس ساری چیز کو سمجھ رہے ہیں اور اب آپ کے بہکابے میں آپ کی چال میں آنے والے نہیں ہیں آپ کتنا ہی جو آپ کو کہنا ہے کہو کہ ڈنڈے مارو یہ مارو آپ تو بینہ کہہی ڈنڈے مار رہے ہیں آپ جو ہے مہیلاؤں پر اتر پردش بھول گئے ہو مہیلاؤں پر آجم گھڑ میں کس طرح سے لاتھی چارج کی ہے شانتی پور دریقے سے دھرنا پردشن کرنے والی مہیلاؤں پر اور اس ویڈیو میں باقی دے دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس والے پتھر پھینک رہے ہیں موٹے موٹے مہیلاؤں کے اوپر پھینک رہے ہیں تو آپ کو میں سمجھتا ہوں پردان منتی جی آپ کو تو یہ بھی کہنا بیکار ہے کہ آپ کو شرم نہیں آتی کیونکہ اس سے تو آپ کا کوئی لینہ دینا ہے ہی نہیں اب سو آپ کی ہی پولیس آپ کے ہی راج میں جہاں جہاں آپ کی سرکار ہے مہیلاؤں پر اتنی اتیع چار کری ہے وہ لکھنوں میں بھی دیکھا وہ آپ نے جو کانپور میں بھی دیکھا وہ میرٹ میں بھی دیکھا وہ مجھے پر نگر میں بھی دیکھا وہ آپ علی گھڑ میں بھی دیکھا کہاں ایسی جگہ ہے جو نہیں دیکھا ہوا آج ہم گھڑ میں جس طرح سے بجائے جن کاریوں کو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو شوبہ نہیں دیتے ان سب چیزوں کو بند کیجئے لیکن سر انہوں نے یہ کہا ہے ہم کبھی بھی دیجھ کے مسلمانوں کو مسلمان نہیں کہتے ہم ہندوستانی کہتے ہیں ہندوستانی ہے ہی نہیں کوئی بھی وہ بھارتی ہیں ہیں مسلمانوں کو مسلمان نہیں کہنا کیا اور آپ مسلمانوں کو ٹکٹ بھی نہیں دیتے لوگ سبحہ کا الیکشن ہوتا ہے Hertz 543 جو ٹکٹ نہیں دیتے مسلمانوں کو دیتے نہیں دیتے جب آپ آپ ایک ٹکٹ نہیں دے سکتے مسلمانوں کو اور کیا کہو گی کتنی نفرت پھیلا ہوئے آپ کہ ہر بات کو آپ ہندو مسلم کر رہے تو بریانی کو بھی اب یہ بریانی کئی طرح کے بریانی ہوتی ہے بریانی چکن بریانی بھی ہوتی ہے ایک بریانی بھی ہوتی ہے بریانی جو مطلب ویجیٹیبل بریانی بھی ہوتی ہے علاقہ لگتا ہے کہ کہیں لاہوری بریانی کہیں پہ جو ہیدر آبادی بریانی کہیں پہ دلی کی بریانی کبھی مطبع آپ بریانی کو بھی ایک جاتی ویشہ سے سمپردائی ویشہ سے دھرم ویشہ سے جوڑ رہے ہیں مطبع اس سے زیادہ اور مطبع بھاشا کا پتن یا نیتکتہ کا پتن اور کیا ہو سکتا ہے جو آپ بول لیں ہیں اور آپ کہتے ہیں مسلمان کو مسلمانی ہندوستانی یہ دیش نہ تو ہندوستان تھا نہ یہ دیش ہندوستان ہے اور نہیں یہ دیش کبھی ہندوستان ہوگا یہ دیش بھارت ہے بھارت جب سے سمویدان لاغو ہوا انیس سو پچاس کے بعد سے یہ دیش بھارت ہے انڈیا that is بھارت بھارت کی جو سمویدان ہے اس میں پڑھ لو جس کی سپت لے کے تم سنسد میں بیٹھے ہوئے ہو جس کی سپت لے کے تم پردان منطری بنے ہو تو یہ بھارت ہے اور اس دیش میں رہنے والے سبھی لوگ بھارتی ہیں ہیں اور انیکتہ میں دیکھتا کا ایک زبردست مثال ہمارا دیش ہے یہ بھن بھن طرح کے پھولوں کا گلدستہ ہے یہی اس کی خوبصورتی ہے اور اسی خوبصورتی کو بچانے کے لیے ہم سب سنگرس کر رہے ہیں لیکن آپ نے ٹھان لی ہے کہ اس خوبصورتی کو آپ بھرباد کرنا چاہتے ہیں انیکتہ میں ایکتہ کو توڑنا چاہتے ہیں اور ہندو مسلمہ راشت کو بانٹنا چاہتے ہیں جو کسی آلت میں ہوگا نہیں پردان منطری جی میں آپ کو بتا رہا ہوں گرہ منطری جی آپ کو بتا رہا ہوں ہوگا نہیں چاہیے جتنے بھی آپ جتن کر لیجئے کیونکہ اس دیش کی جنت آپ سمجھ چکی ہے سر ایک آخری سوال ہے میرا کہ جس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رسز پرمک محمد بھاگ بچ یہ کہتے ہیں کہ ہم دیش کو ہندو راشت بنانے کے لیے آگے چل رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ سمیں آ چکا ہے کیونکہ جس طریقے سے سی ایو کر لے کر کے جو مسلم بیروت کر رہا ہے کہیں نہ کہیں سب کو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ واقعی میں مسلمانوں کو لے کر کے نہیں ہم جاننے اس بات کو کہنے کیا اس بات کے لیے انہوں نے گھوشنا کیے کہ دوہزار چوبیس میں ہم ہندو راشت کی گھوشنا کریں گے اور وہ اس دیش کے سب ہی ناغریکوں کو ہندو مانتے ہیں ایک سو تیس کرون لوگوں کو ہندو مانتے ہیں اور آن ان کا جو ایک سانسد وہ کہہ رہا کہ یہ دوہزار اکیس میں گھوشنا کریں گے تو ہمیں معلوم ہے تم کسی بھی سمجھ کر سکتے ہیں ہندو راشت کی گھوشنا کیونکہ تمہیں ساری پلاننگ اسی طرح سے کی ہے یہ سی اے جو کر رہے ہیں آپ اسی لیے کر رہے ہیں یہ این پی آر جو کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں این آر سی جو آئے گی وہ اسی کے لیے آئے گی آپ جو بھی کر رہے ہیں اسی کے لیے کر رہے ہیں ہمیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے لیکن یہ سپنا ہے آپ کا سپنا سپنا ہی رہے گا یہ کبھی پورا نہیں ہوگا دیش کے جنتہ اس بات کو سمجھ چکی ہے یہ ہندو راشت نہ تھا نہ ہے نہ کبھی ہوگا یہ بھارت ہے اور بھارت ہی اس کے خوبصورتی ہے بھارتی ہے تاہی اس کے خوبصورتی ہے اور ہم سب بھارتی ہیں اور بھارتی ہے بنے رہنے میں ہی اچھا ہے اس سے اچھا کچھ اور ہو نہیں سکتا یہی دنیا میں ہماری پہنچان ہے اور یہی پہنچان بنی رہے گی آپ جیسے نجنے کتنے آئے چلے گے اس مٹی میں مل گئے پتا بھی نہیں ہے ہٹلر گیا مسولینی گیا جن کون کون ساپ ہو گئے اس دھرتی سے سب ہی چلے جاتے ہیں اہنکار میں سب کچھ کرتے ہیں لیکن بچتا کچھ نہیں ہے نیٹ ریزلٹ جو ہے وہ کچھ نہیں ہے اگر بچے گا تو بھارت بچے گا بھارتیتہ بچے گی انسانیت بچے گی لوگ اس کے لڑے لڑیں گے اور اگر جان دینے کی بھی ضرورت پڑی تو لوگ اپنی جان بھی دیں گے اور ہمیں معلوم ہے آپ کے نشانے پہ کون کون ہے ہمیں معلوم ہے